بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر محمد شاہد کے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آملی کہتے ہیں یہ ایف سی پی ایس کیریئر گائیڈنس ہے اور آج کا ٹاپک ہے اورتوپیڈکس یعنی ہٹی کے بارے میں جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں ایف سی پی ایس پاکستان میں وہ کس طرح بند سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائیمنٹ ضروری ہے آج ہماری مہمان شخصیت ہے ڈاکٹر آرنگزیب قریشی ڈاکٹر آرنگزیب اور میں دونوں آخان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ساتھ تھے اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر آرنگزیب کس طرح محنت سے اپنے پیشنٹس کو دیکھتے تھے اور انہوں نے اپنی ریکوائیمنٹ ایف سی پی ایس پارٹ ٹو کی کس طرح کمپلیٹ کی یہ بھی میری نظروں کے سامنے تھا ڈاکٹر آرنگزیب قریشی نے اپنا ان بی بی ایس جو ہے وہ زیادہ تین میڈیکل یونیورسٹی سے دو ہزار تین میں کیا اس کے بعد ایف سی پی ایس پارٹ ون کیا جنرل سرجری میں دو سال کی ریکوائیمنٹ جنرل سرجری آپ نے آخان یونیورسٹی ہاسپٹل سے کی اور چار سال کی آرسو پیڈکس کی ریزیڈنسی آخان یونیورسٹی ہاسپٹل سے کی اس کے بعد اپنا ایف سی پی ایس پارٹ ٹو کیا کرنے کے بعد ڈاکٹر آرنگزیب قریشی آج کل اپنی خدمات ایس اسسٹرم پروفیسر آرسو پیڈکس نیازی میڈیکل اینڈینٹل کالیج میں سر انجام دے رہے ہیں اور یہ کالیج سربودہ میں ہے تو سنتے ہیں کہ ڈاکٹر آرنگزیب کیا کہتے ہیں کس طرح ریکوائیمنٹ کرنی چاہیے ایف سی پی ایس پارٹ ٹو آرسو پیڈکس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے ڈاکٹر آرنگزیب قریشی اور میں ہوں آرٹوپیڈک سرجن نیازی میڈیکل اینڈینٹل کالیج میں ایس اسسٹرم پروفیسر آرٹوپیڈک سرجی میں آج آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کیا کیا آرٹوپیڈک سرجنگ کے لیے ریپائرمنٹس ہیں کیا آرٹوپیڈک سرجنگ اور سکوپ کیا ہے کیا کیا آپ آگئے کچھا چاہتا ہے ڈاکٹر شاہد بڑے اچھے دوست ہیں نوکر شاہد بہت بیس سال سن سے دوستی اور ہم انہوں نے ساتھ نام کرتے لکھلے تو بسکلی آرٹوپیڈک سرجنگ جو ہے ٹریڈنگ رکار ہوئی ہے کہ آپ سے پارٹ ون ہونا چاہیے جنرل سرجنگ پھر دو سال آپ نے کرنی ہے ٹریڈنگ جنرل سرجنگ جسے کرنی ہے ایک اور ٹریڈنگ اس کے اندر آپ کے مختلف دو روڈیشن ہوتی ہیں جنرل سرجنگ آپ نے ٹریڈنگ ہی نہیں کرنی ہے اور باقی رہ گئے چھے مہینے اس میں تین دن میں نہیں آپ کو دو روڈیشن کرنی ہوتی ہیں جسے پلاسک سرجی نیرو سرجی آپ سرجنگ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے انسٹرڈوٹ پہ آپ کہاں پہ جوئنگ کرتے ہیں وہاں پہ مختلف پروگرام اس کے ساتھ سے اور بھی سپیشالٹیز پر روڈیٹ کراتے ہیں جیسے آئی سیو ہے اپنیسی مینڈیسین ہے تاکہ ایک خولیسٹک اپنیسٹک پروچ ہو آپ کو پتا ہو پیشنٹ مینجمنٹ مختلف دبارٹمنٹ میں پیسر ہو اس کے ساتھ ساتھ چار گوشب ہوتی ہیں کمینکریشن سیلز بائیو سٹیسٹیسٹیکس اس طرح کی بیوشیج مینڈالوجی جو سکریس کی اور ساتھ ساتھ آپ کو لاغ میں ٹیٹک کرنا پڑتا ہے آپ نے کیا 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 دیکھے ہیں کیا کیا انڈیسی مینڈالوجی کیا کیا انڈیپیڈنٹ کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اتنا لاغ میں ٹیٹک کرتے ہیں دو سال کے بعد انٹیویڈڈ موڈیوز اگزام دینا پڑتا ہے انٹیویڈڈ موڈیوز اگزام کو پاس کرنا پہلے تو یہ تھے کہ آگے گوڈ اپ گوان آپ اپنی ٹریننگ آگے کنٹینیو دنے اب آپ نے کیا انڈیویڈ موڈیوز کیا آپ کو انڈیویڈ موڈیوز کنٹینیو دیو اس کے بعد آپ آپ کو اٹھو بیڈیوز تین سال پر تین سال میں مختلف کیسیز انڈیسی اپ کو اس کو جگہ ہوتا ہے جن انڈیویڈز میں پورا سرکچر مجھوڑ ہے کہ پرسٹین کیا سکلز کیا ٹریننگ ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیر میں کیا ہونی چاہیے اور تین سال اوہ اور تین سال اوہ طرق تین ڈیویڈز کیا ٹریننگ ہونی چاہیے چند انڈیوشن میں آپ کی چارٹ سال میں تین سال اور تین سال سال اور اوہ اور اینسان تین سال اگریوں آپ مستور زیادہ کچھ کوئر کردے و جب زیادہ آپ کو آپ آپ رب مانیشمند میں اس نیتیویڈل اس کے لیے تیار ہوتے ہیں مارکٹ بانے کے لیے اور آپ نے انڈیپرنٹلی منجز کرنا ہے یعنی آپ کے اوپر سے وہ پروٹیکشن سینئر کی اکھڑ جانتا ہے پاکستان ہے بہت ساری انسٹریٹوٹس ہیں جو آفیڈ اکنینگ آفر کرتے ہیں ہر شہر میں آرموست میجور شیٹیز میں ہیں جو نہ صرف پوزوائیزن ٹریننگ آفر کریں بلکہ بہت ساری انسٹریٹوٹس ہیں وہ پوزوائیزن کے بعد یعنی اپس ٹیپیس ٹریننگ کے بعد بھی سپیشیلیٹی اپر کریں جیسے سفائن کی فلوشپ ہے جو انڈ پلیسمنٹ کے لیے فلوشپ ہے ایلیزروف کے لیے ٹریننگ ہے اور تین سالیو ٹریننگ کے دوران آپ نے اپنے سین اپنے سپنٹ کرانا ہے جو بیسکلی ایک ریسرچ ہے اس کا پروپوزل ہے جو آپ نے اپنے تین سالیو اپنے سپنٹ کرانا ہے اور اس کے ساتھ اپنا ڈیجرشن جو ہے وہ سپنٹ کرانا ہے اس کا الٹرینیٹیو سپی کی طرف سے دو ریسرچ پبلکیشن جو کسی پیر ریبوٹ جاننگ میں اپکش ہونا چاہیے دونوں آپشنز ہوتی ہیں وہ آپ نے بھی decide پرنے آپ کے لیے کیا بیتر آپشن تین سالیو ٹریننگ کے بعد ریسرچن سمیشن کے بعد آپ ہیلوجیول ہوتے ہیں آپ اپنے سپنٹ کرانے کے بعد اپنے سپنٹ کرانے کے بعد اپنے سپنے پر کرانے کے بعد یہ اگزام تھیوری اور کلنگ پر بیس ہوتا ہے اور بڑے extens joy exam ہوتا ہے اور اپنے پر پیید تو آپ پاس کرنا مشہول نہیں تین پر بڑا ذپیڈ کرتا ہے آپ نے تینپر دوری اپنے کیا کیا کیونکہ جو exam وررطن سے اسی جو ریلیٹڈ سوال آپ تو مطنی ہوتا کوئی hi5 چیز نہیں پوچھتے وہ ہی پوچھتے جو ان میں آپ نے دیکھایا اور اپنے پر دیکھایا اور وقت کمپلیڈی اب تم سپنٹ کرلیتے ہیں جو آپ اپنے آپ سکسیس پیارے کر لئے پھر آپ اس ایسار کسی بھی تیچن انسٹیوٹ کو جوان کر سکتے ہیں اور پرائیوٹ پرکٹس کر سکتے ہیں تو تیچن انسٹیوٹ میں جوان کرنے لگا ہے دو سال ایسار اور دو ریسرچ پوکلیکشن کے بعد بہت سالے لوگ تیرنگ کے دوران خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے ایسپوزر ملتا ہے کیسز اپ ٹرومہ کرنے کا ایلیکٹر سرگیز کرنے کا اور پانچ کسی بھی چین انڈیپرننٹی کام کے نہیں دلے بھی ہوتے لیکن کچھ انفرشنیٹ لوگوں نے کچھ خودش نہیں مل پاتا اور وہ ایسا پیس تیننیگ پانچ کرنے کے بعد ٹرین انپریڈ کرنے کے بعد جون اپنے آپ کو اپنے پتے شنشتے ہیں ان پر فارمنان بیچیک آرکوپیڈک سرگیز بیچیک آرکوپیڈک سرگیز میں موسیم چھوکمہ آتا اور پھر وہ کشش کرتے ہیں کسی کسی کی سارتنا کاج ہو کسی ایک سینئر بندے کے ساتھ جس کو یہ سکل آتی ہے کیونکہ بسکل اس کیل اور اس سکل کو اپراہ کرنے کے لئے یا تو اپراہنٹسپ کیا ہے کسی ایک مصورت میں نے نہیں کر پا ہے اور پھر آپ دو سال تین سال چار سال چار سال پاراہ رکھر پڑھنے کے بعد آپ کی لیننگ اپلیننگ اپلیٹیز کی ایکس پوشل بنتا ہے اور سکھانے والے کی اپلیٹیز تو اتنے اٹائم میں آپ بیسی تراما سیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اندرپرینٹ نامہ پڑھتے ہیں جو لوگ ڈرینڈن کے دورا سیکھ چکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں فیلوشپ کے لیے فیلوشپ میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے یا کچھ کارٹم لیس دن 3 مانس یا 3-6 مانس اب تو ایئر لوگ کسی دوسرے سینٹر میں جا کے سپیشلائز کام سیکھتے ہیں جیسے سپائنز کی فیلوشپ ہے جو انٹر پیشنٹ کی فیلوشپ ہے آتھروسکوپی کی فیلوشپ ہے لیزروف کی ہے آتھرپیڈک انکالوجی کی ہے سپورٹ انجریز کی فیلوشپ پر آتھروپیڈک کی اتنی ڈووینز ہیں ہینڈ سلیجی وغیرہ ان سب کی فیلوشپ پر جو دنیا بھر میں سینٹرز آفر کرتے ہیں فر انٹرنیشنل گرانڈویٹس اور آپ دینیو ٹریڈنگ کوشش کریں ان کو دیکھیں ان کو لوکلائز کریں کہاں پہ ہیں کیا آفٹریٹیٹیز آفر ہو نہیں اور پسکتے ہیں اور یہ جو فیلوشپ ہیں کچھ فنڈیٹ بھی ہوتی ہیں اور کچھ نون فنڈیٹ ہوتی ہیں فنڈیٹ میں یہ کہ آپ کو سٹائپنڈ ملتا ہے اس سے آپ کو رہنے کے فرچہ ہو جاتا کچھ میں آپ مقدمتے ہیں اور یہ فیلوشپ کی پلاتفوم ہے پاکستان گندر بھی آفر ہو رہی ہیں ہمارا جو افتر بڑک اسیسیشن ہے پاکستان افتر بڑک اسیسیشن وہ مختلف شہروں میں الیزروف، نی ریکلیسمنٹ، سپائن سیڈیٹ فیلوشپ اور وہ بھی سٹائپنڈ دیتے ہیں سال میں دو سے چار اپلکٹس لیتے ہیں اس کا پروسیڈیٹ جو ہے انٹرنیشنلی ہماری کی فاؤنڈیشن ہے ایوپ فاؤنڈیشن ایوپ فاؤنڈیشن وہ بھی دنیا بھر میں پلیسمنٹ چاپر کرتی ہے مختلف شہروں میں چار تسیلے کی بہرابتے فاؤنڈیشن ہو جو آپ پر کرتے ہیں اس سے لمبی فاؤنڈیشپ سے لیے مشکل ہے ویٹنگ ٹائم زیادہ ایوپ فاؤنڈیشن میں آئے ہیں پہلے پہ چل جا آپ اپنے فاؤنڈیشن ڈالیں سندھبور ہے سندھبور جنرل ہسپٹل سندھبور ہے repancer Shayan اپنے میں اپنے میں اپنے میں ہاتھ لگا سندھاب میں پہلے پھلاس سندھبور بات کرام phi رکھ انسازوں کے پچھنے میں تو آپ نے لیکن یہ کہ آپ کو پہلے سے پتہنے چاہیے اور اپلائے کرنے چاہیے جو اے او کے پاتھے میں آپ کو بیسک اے او ٹراما کوش اور ایڈوانس ٹراما کوش جو اے او فانٹیشن کے وہ کرنا چلوڑی ہے وہ بیسک رقائیمنٹ ہے ان کی پوریس فلوشپ وہ آپ ایک بار کر لیں آپ اپلائے کریں تو وہ آپ کو فلوشپ میں چکتی ہے جس میں ٹراما کی ایبیلٹی ہے تو اتنے ٹائم میں آپ بیسک ٹراما سیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ آپ اپلائے کریں تو ہوں آپ کو بیسک رہے ہیں جو لوگ ترینڈن کے دورا آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں فلوشپ بلیں فلوشپ میں جاناں کب اس کیلئے کی یا ہمارے کے لئے چورترم لیس دن 3 مارس یا 3-6 مارس اپ 2 ائر لوگ اسی دوسرے سنٹر میں جا کے سپیشلائیز کام سکھتے ہیں جیسے سپائنز کی فلوشپ جانٹ پلیسٹروں کی فلوشپ ہے آپکرسکوپی کی فلوشپ ہے لے زر اوڈ کی ہے اور دنیا دومینگی ملک ترمید کرتے ہیں اس سب کے فیلوشپ پر جی وصل سیوجہ کچھ کریں ان سب کی فیلوشپ پر دنیا بھر میں سنٹرز آفر کرتے ہیں فر الگرامنٹرنیشنل ہیٹ اور آپ دلنیا پر کوشش کریں ان کو دیکھیں ان کو لوکالیز کریں کہاں پہ جائیں کیا آپجردی آفر ہونے ہیں طرح سے آفراد ویسے آپ نموانے ہیں تو آپ کو شاید آفر بکر کیسید اور یہ جو فیلوشپ ہی ہے یہ کچھ فنڈنٹ بھی ہوتی ہیں اور کچھ نون فنڈنٹ ہوتی ہیں فنڈنٹ میں یہ کہ آپ کو سٹائپنڈ ملتا ہے جسے آپ کو لینے کے خرچہ ہویا تھا کچھ میں آپ کو خدمتا ہے آپ کو سپورٹ کنڈا ملتا ہے اور یہ فیلوشپ کی پلاتفارم ہے پاکستان گندل بھی آفر ہو رہی ہیں ہمارا جو افرابڈی اسسیسیشن ہے پاکستان افرابڈی اسسیسیشن وہ مختلف شروعوں میں ایلزروف، نی ریپلیسمنٹ، سپائن سیڈیری فیلوشپس آفر کر رہے ہیں اور وہ بھی سٹائپنڈ دیتے ہیں سال میں دو سے چار اپنڈیٹس لیتے ہیں اس کا پروسیڈیر ہے وہ پیوی کی وچھائیشن دے جاتا ہے انٹرنیشنلی ہماری بھی فاؤنڈیشن ہے ایوپ فاؤنڈیشن افرابڈیس وہ بھی دنیا بھر میں فیلوشپس آفر کرتی ہے فنڈنٹ اس ویلن فنڈنٹ مختلف شروعوں میں چار افتے سے لے بارا فتے کی فلوشپس ہو جو باپرد رکھتے ہیں اس سے لئے لیے تھوڑا سا مشکل ہے ویٹنگ ٹائمز زیادہ تھی چاچھ سال ویٹنگ ہوتا ہے جیسے ہی آپ اپنے پتے چل جائے آپ اپنے پتے چل جائے آپ اپنے پتے چل جائے سندھبور ہے سندھبور جنرل ہسپٹل ہے سندھبور ہے ترکی میں بہت ساری فلوشپس ہیں رکھریا میں ہے USA میں ہے UK میں ہے italy میں ہے you name it Onk Kong میں ہر جگہ فلوشپس ہو کرو اور وہ آپ کو بہت ہتھتک فلوشپس جانس ہے کہ آپ کو اکوموڈیشن مل جاتی ہے کھانے پیری خرچیں مل جاتا ہے تو it's not a very big burden on your pocket اور آپ کو سیکھنے مو بھی مل جاتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو پہلے سے پتہانے چاہیے اور افلایش مل جانے چاہیے جو اے او کے پاتھے میں آپ کو basic او trauma course اور advanced trauma course اس کا فانیشن میں میکنی کchester preventingふBufit اسchwر حلات لاتا ہے آپ پہلائی کریں گے تو اس کو فلوسیپ لے سکتی بھی جس و جان کی سائم ہے استور کرام نہیں سواپٹ قتی شروعہ فلس mortal بن موجود مaffleک فلسائر اس کے لئے گے آپ اسمیلی کے دنوں سے پارٹ 1, پارٹ 2 اور اسی کے کیلئی سکلز ہیں وہ آپ اس کی طیانی کیا کہیں، اگزام پاس کریں اور ونسیت کریں اگر آپ کے پاس Nestbriefest training پھر آپ ایک اپنے قانی شنگ کریں اور اس ایس جانے میں آپ کو ایک سوریہ بہت شاند ہوتا ہے آپ کو اچھی بھی عمیت کی constrube اس سے پھر آپ کلینکل پرکٹس شارٹ کرتے ہیں کلینکل پرکٹس کریں گے آپ جتنا ٹائم دیں گے جتنا اچھی گودوال بنائیں گے آپ کے پیشنٹ کے ساتھ آپ کی مولنگ اسے ساتھ سے پیشنٹ لیں گے کئی پی بھی بیٹھنا اور کام کرنا بہت ضرور ہی ہے کیونکہ پیشنٹ ایونچلی ریلیز کرنے تھے کہ اس ڈاکٹر میں سکل ہے اس میں ابیلیٹی ہے مجھے مینجھ کرنے کی انگی ہے اور پھر اسی سے رفول کریں گے ایسا نہیں گیا ایسا نہیں گیا آپ کے پیشنٹ کلینک بن جائے بیٹھنا پڑتا ہے ٹائم لگانے پڑتا ہے اور ہر پیشنٹ کے حق ہے اور آپ کی بیوٹی ہے کلینکل کے لاوہ یہ ہے کہ دوسرا کسی ٹیچنگ اسٹریٹ میں آپ کو ٹائش کرنے اسے اچھی گاؤ تھی کیونکہ آپ کو پروفیشنل کریئے واتے اسے اچھے پروفیشنل کریئے پروفیشنل کریئے اے آپ کو اپنے پروفرشنل کریئے میں نہیں گا آپ کیا تو مینجمنٹ آپ کیوٹی سوچ کر سکتے ہیں ایسا کل جیسے پڈجاب اور وکے طرح حلیظ بدکلہ مرانا اپنے دپلوما کرنا ہے کسی بھی پروگرشن کے لئے احنی سر سے اپ سے اپ سے پروگرش کرنا ہے تو آپ کو چھ مینے کے دپلوما کرنا ہے بس کچھ انسٹیوٹ اونلین اوپر کریں کچھ انپرسن یا انپرسن اوپر کریں وہ اس لئے ضروری کہ اگر آپ کسی اپنی انسٹیوٹ میں بیٹھیں اور آپ کو اس مدیکل سرون چاہتے ہیں تو آپ نے ان کی ایڈکیشن اپروف کریں کچھ لوگ مینجمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے سیڈیس ٹریننگ میں ساتھ ساتھ یا اس کے بعد وہ پھر مینجمنٹ چاہتے ہیں ہیلتھ کیئر مینجمنٹ ہے سپلائے چین مینجمنٹ ہے یہ کورسز ہیں مختلف انسٹیوٹ آفر کرتی ہیں اور آپ ویکنڈ بیشیس پہ اس سے رہ سکتے ہیں اس کا برن پڑی ہوتا ہے بلکہ آپ مینجمنٹ ہیں جیسے فجاب اور KBK میں آپ کو medical health education میں ڈبلومہ کرنا اس سے پڑی آپ کو پڑی ساتھ کچھ انسٹوٹس آنین اوپر کر رہے ہیں کچھ انپرشن یا لیمیڈٹ انپرشن اوپر کر رہے ہیں وہ اس لئے ضروری کہ اگر آپ اسٹیٹریننگ انسٹوٹ میں بیٹھیں اور آپ کو باس میڈکل سٹون چاہتے ہیں تو آپ نے ان کی ایڈکیشن اپروو کر رہا ہے کچھ لوگ ملیجمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے اسٹیٹریننگ کے ساتھ ساتھ دیا اس کے بعد انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ پھر مانیجمنٹ چاہتے ہیں ہیلتھ کیر مانیجمنٹ ہے سپلائے چین مانیجمنٹ ہے یہ کورسز ہیں مختلف انسٹوٹس آفر کرتے ہیں اور آپ ویکنڈ بیسیس پہ اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح بہن پڑی ہوتے ہیں کہ آپ نہ سے اپنے کلینک کے پریکٹس مانک سکتے ہیں بلکہ آپ پیشنٹ مانیجمنٹ ہسپلڈ مانیجمنٹ اور اس طرح کے چیزوں میں بھی پارٹ لے سکتے ہیں اور مانیجمنٹ کامی بھی پھر مانیجمنٹ ہے کہ ایسی پیس پہ سکتے ہیں اور میں اس کے لئے مانیجمنٹ ہوتے ہیں کسی کو کسی ملک کوئی ہلپ کی ضرورت ہے کسی کسی کو کوئی ہلپ کی ضرورت ہے اس کے لئے درکٹر آلنگزیب نے تفسیر سے بتایا کہ آپ اپنی ارسی پیس اورتوپیڈکس کی ریکوارمنٹ کس طرح کمپلیٹ کر سکتے ہیں کس طرح ایسی پیس پارٹ ٹو کرنے کے بعد آپ میڈیکل کالیج جوائن کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایڈمنیسٹریٹیف کورس پہ آپ جا سکتے ہیں اور مختلف کورس کے بارے میں بتایا ہے نیکس ریڈیو میں ایک نئے مہمان شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور ایسی پیس کیریئر گائیڈنس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کس پیشیالیٹی میں آپ نے جانا ہے اور کس پیشیالیٹی آپ کو انٹرسٹ ہے تفسیر سے یہ ایک سیریز شکل رہی ہے تو اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ